اس پروگرام کے اخراجات جو آج میں اور منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں خیر اس ہفتے کے اقتدام پر میں صورت بدلنے کے موضوع پر ایک سلسلہ شروع کر رہی ہوں یعنی ہم کس طرح سے مسیح کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق ایک ایماندار کے طور پر کس طرح ہم اس میں ایک نئی مخلوق بن سکتے ہیں پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں دیکھو سب نہیں ہو گئی یعنی بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ تھوڑا الجن میں مقتلعہ کرنے والا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نیا ہوں تو ابھی بھی میرا طرز عمل پرانا کیوں ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں تو پھر مجھے پرانے کام ہی کرنے کیوں ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم تمام صورتحال کو بدلنے کے عمل میں ہیں اس کا مطلب مکمل تبدیلی ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ ہم سب تبدیلی کے مشتاق ہیں تبدیلی چاہتے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے تاہم زیادہ تر در حقیقت اس سے بہت خوف زدہ بھی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم پرانی چیزوں سے تعلق ختم کر چکے ہیں ہم مزید پرانی چیزیں نہیں بلکہ نہیں چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان پرانی چیزوں کو چھوڑنے سے ڈڑھتے ہیں کیونکہ حقیقت میں نئی چیزوں کی بارے میں ہم پر یقین نہیں ہوتے کہ کیسی ہوں گی آج رات تبدیلی کے عمل کے دوران اپنے جذبات کے رد عمل کے بارے میں بات کریں گے ان تمام مختلف چیزوں کے بارے میں لیکن ایک بات جسے ہمیں ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے سیکھنے میں مجھے بھی بہت سا وقت لگا لیکن جب سیکھ لیا تو بہت مددگار ہوا کرتے ہیں اور یہ آپ کے اندر روح کے تمام پھلوں کی بیج لے کر آتا ہے لیکن آپ کے اندر یہ بیج کی صورت ہوتا ہے اور بیجوں کو کیا کرنا پڑتا ہے پانی دینا انہیں جڑ پکڑنا ہوتی ہے اور پھر جب وہ جڑ پکڑ لیتے ہیں تب پھر وہ آخر کار پھل پیدا کرنا شروع کرتے ہیں اور میں وقت سے پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بے سبری کا مظاہرہ کریں گے اور چاہیں گے کہ ہر چیز ابھی اسی وقت آپ کو مل جائے جبکہ چاہے وہ وقت ہو یا متعلہ یا کوئی جد و جہد یا کسی چیز میں قوت لگانا آپ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تو ہو سکتے کہ آپ آسمان پر تو چلے جائیں لیکن یہاں اس زندگی میں آپ کو فتح نصیب نہیں ہوگی در حقیقت آپ اس روحانی سفر سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے اور آپ کی زندگی کا کسی دوسرے کے لیے گوائی ہونے کا موقع کم ہی ہوگا کیونکہ دنیا کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتی لیکن دنیا کو ایک اور پیغام کی ضرورت ہے انہیں زبردست قسم کے پیغام کی ضرورت ہے اور میں پیغام دینا جاری رکھوں گی لیکن در حقیقت انہیں تبدیل شدہ زندگیوں کی گواہی کی اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کی زندگی میں سکون ہو ایسے لوگوں کی گواہی جو شادمان ہو اور لوگ جو محبت میں چلتے ہیں اور ایسے لوگ جو حقیقت میں گواہی دے سکیں اور کہیں دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا لیکن ان تمام برسوں کے دوران خدا نے میری زندگی میں کام کیا ہے اور میں کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک آزاد عورت ہوں ایک رات ایک عورت نے مجھ سے پوچھا اس نے کہا حقیقتا کیا آپ اس سب سے آزاد ہیں اور اس نے کہا میرا مطلب ہے کیا آپ واقعی آزاد ہیں میں نے کہا ہاں اب آپ کو معلوم ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی میں میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر مجھے ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن آزادی کا مطلب کسی بھی چیز سے کبھی بھی نہ نمٹنا نہیں ہے بلکہ جس سے آپ نمٹ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے اب سنیں یہ ان حالات کو سمجھنا ہے جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں اور یہ کہنے کے قابل ہونا ہے کہ میں خوف کے آگے جھکنے والی نہیں یعنی کہ مجھے خوف محسوس ہی نہیں ہوگا لیکن مجھے اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دینا جیسا کہ ان برسوں میں جب میں بڑھ رہی تھی لیکن اس ہفتے کے اختتام پر میں آپ کو یہی سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ مکمل طور پر تبدیل ہو سکتے ہیں جب آدم اور ہوا نے باغ میں گناہ کیا تو وہ گناہ آلودہ فطرت ہم سب میں منتقل ہو گئے لگتا ہے کہ ایک برا سودا کیا گیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسے درست کر دیا گیا جب یسو نے یہ سب کچھ درست کیا تو یہ بھی ہم سب میں منتقل ہو گیا لہٰذا خدا نے اسے حل کر دیا آمین اور حقیقتا وہ ہمارے لئے جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کے اصل منصوبی کی طرف لوٹنے کے قابل ہو سکیں جو وہ ہمارے لئے رکھتا ہے اور جس میں بابرکت ہیں فتح میں چلنا اور دوسروں کے لئے باعث برکت ہونا خدا سے اور اپنی زندگیوں سے لطف اندوز ہونا ہے زندگی میں اتمنان اور سکون ہونا اور خدا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا شامل ہے لہٰذا آج ہم یہ کہیں گے جو آپ کا ہے اسے واپس لے لیں اور پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں لوٹا گیا ہے اور جانتے ہیں جب میں نے حقیقتا بغور خدا کے کلام کا مطالعہ شروع کیا تو پہلا مکاشفہ جو مجھے ملا وہ یہ تھا کہ ہمیں لوٹا گیا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب میں ایک سرگر مسیح بننے سے پہلے جب مسیح تھی لہٰذا در حقیقت وفادار ہونے میں فرق ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے سے بہت سے ایسے ہیں جو جمعے کی صبح یہاں آنے کے لیے وقت نہیں نکالتے لیکن ہم دھیر اور دھیر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور مجھے صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو خدا کے ساتھ مکمل وفاداری کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا بادشاہت میں نہیں رکھنا ہے اتوار کی صبح کو مسیحی اور پیر کی صبح کچھ اور نہ بنیں آمین لہٰذا جب میں حقیقتاً سنجیدہ ہوئی تو پھر واقعی سنجیدہ ہو گئی کیونکہ بلاخر مجھے احساس ہو گیا کہ میں تکلیف میں ہوں میں تکلیف میں ہوں ایک مسیحی ہوں میں چر جاتی ہوں ہم دیئے کی دیتے ہیں ہم خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں تکلیف میں ہوں میں سوچ کیوں کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عذیت میں مقتلہ مسیحی ہیں اور یہ دو متضاد چیزیں ہیں لیکن یقیناً ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں میل نہیں کھاتی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کے دنیا اسی طرح کے عذیت میں مقتلہ مسیحیوں سے بھری پڑی ہے میرا مطلب ہے یہ بالکل حقیقت ہے عذیت میں مقتلہ گناہگار ہونا ایک بات ہے لیکن کون ایک عذیت میں مقتلہ مقدس بنا چاہے گا میرا خیال ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے لہٰذا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اسے برداشت کرتے نہ رہیں اس سے نمٹیں اور خدا سے پوچھیں کہ مسئلہ کہاں ہے اور جو کچھ خدا آپ کو دکھائے گا تو آپ حیران مندے آپ خدا سے پوچھیں گے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے تیار رہیں کہ مسئلہ آپ خود بھی ہو سکتے ہیں ہم اس بات کو ترجیح دیتے کہ خدا ہمیں بتائے کہ قصور وار کوئی اور ہے مجھے یہ پسند ہے یہ کوئی ابلیسی چال ہے اور یہ کہ یہ تو ابلیس کا کیا دھرہ ہے خیر جب خدا نے مجھ پر یہ انکشاف کرنا شروع کیا کہ میرے مسئلے کی زیادہ تر وجہ میں خود ہوں اور یہ کہ مجھے سیکھنے اور بدلنے کی ضرورت ہے لہذا جو مکاشوہ مجھے ملا وہ یہ تھا مجھ پر ڈاکر ڈالا گیا ہے پہلے تو میں بہت خفا ہوئی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا چور مذہب تھا جب میں یہ کہتی ہوں تو اس سے مراد آپ کا یا میرا مذہب نہیں ہے جانتے ہیں کہ اس جملے میں سب کچھ گڑ مڑ ہو جاتا ہے تو آپ کا مذہب کیا ہے میں بیپٹسٹ ہوں میں میتھولیسٹ ہوں میں کیتھلک ہوں میں لوتھرن ہوں یا میں پینتی کاؤسٹل ہوں جو بھی ہو لیکن کم از کم یہ وہ نہیں جس کے بارے میں بائبل بات کر رہی ہے جب وہ لفظ مذہب کا استعمال کرتی ہے نئے اہدنامے میں اگر یسو نے کسی سے شکایت کی ہے تو وہ اس زمانے کے مذہبی لوگ ہیں اور اس نے کہا تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے یعنی قوائد و زوابت آدمیوں پر لاتے اور آپ ان کی مدد کیلئے انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے کچھ لوگ دوسروں کی نزبت بہتر ہوتے ہیں اور چرچ میں سامنے آنا تو دور کی بات ہے کچھ لوگوں کو آپ چرچ میں داخل بھی نہ ہونے دیں ہم بیداری کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جنہیں مدد کی ضرورتیں ہو سکتے ہیں کہ وہ بدبودار ہو رہے ہوں ہو سکتے ہیں وہ آپ کی طرح نظر نہ آتے ہوں یا ان کے بال ویسے نہ کٹے ہوں جیسے آپ کٹواتے ہیں در حقیقت بات یہ ہے کہ ساری کلسیائیں تو نہیں لیکن زیادہ تر کلسیائیں دور دور تک ایسے لوگوں کی مدد کیلئے تیار نہیں ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں صاف ہونے کی ضرورت ہے انہیں بال کٹوانی کی ضرورت ہے مذہب یا ایسی کسی چیز کا حصہ بننے سے پہلے انہیں یہ یا وہ کچھ کرنا ہوگا مذہب ہمیں یہ تو بتا سکتا ہے کہ کیا کریں لیکن وہ کبھی بھی پلٹ کر ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ ہم مسیح میں کون ہیں یہ سب سے بڑا علمیہ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو وہ کرو وہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو اور پھر ہم سوچ کے جال میں پھنس جاتے ہیں خیر اگر میں بائبل پڑھتی ہوں اور کافی دیر تک دعا کرتی ہوں اور اچھے کاموں میں حصہ بھی لیتی ہوں اور باقائدگی سے چڑھ جاتی ہوں تو خدا کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک ہیں لیکن جب ہم ان میں سے ایک چیز بھی مس کر دیتے ہیں تو احساس اور جرم کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا آپ سے نراز ہوگا لہذا لوگ خدا کو خوش کرنے کی کوشش میں اچھے کام کرنے کی تگو دو میں لگے رہتے ہیں تو بھی کسی نہ کسی طرح انہیں کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اسے خوش کر رہے ہیں میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں کہ خدا پہلے ہی آپ سے خوش ہے آمین وہ پہلے ہی آپ سے محبت کرتے ہیں اور میں نے کل لوگوں کو بتایا تھا کہ خدا اس وقت بھی آپ سے جتنی محبت کرتا ہے وہ ہی ہمیشہ کرتا رہے گا چاہے آپ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کرنے اس وقت بھی آپ سے کامل طور پر غیر مشروط محبت کی جا رہی ہے اب اس کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں میری تبدیلی خدا کی مجھ سے محبت پر اثر انداز نہیں ہوتی خدا محبت ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو وہ درجات میں کرتا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ خیر تم اتنے اچھے نہیں ہو میں تم سے کم پیار کروں گا اور اگر تم اسے تھوڑے اور بہتر ہو جاؤ تو میں تم سے زیادہ پیار کروں گا اوہ اوہ واؤ حقیقتا میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر سال بائبل پڑھتا ہے یا کچھ اور میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں اور افسوس یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اسی طرح رہتے ہیں جو حوالہ اکثر یہاں سناتے ہیں وہ ہے یوہندہ دس دس چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالیں اور حلا کرنے کو لیکن یسو نے کہا میں اس لیے آیا آپ خوش نہیں کہ وہ آیا میں آپ کو بتاتی کہ میں ان دو الفاظ پر پیغام دے سکتی ہوں میں اس لیے آیا کہ تم کسرت کی زندگی پاؤ میں نہیں جانتی تھی کہ ہم زندگی سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں میں تو لطف اندوز ہونے سے ہی احساس و جن کا شکار ہو جاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ مجھے ہر وقت کام کرنے کی ضرورت ہے میں اس لیے آیا کہ تم زندگی سے لطف اندوز ہو اور کسرت کی زندگی پاؤ جو کناروں سے بہے سنیے ہم اکثر چور سے مراد ابلیس لیتے ہیں اور ابلیس ہے بھی لیکن اگر آپ یحنت دس باب پورا پڑھیں تو حقیقت میں وہ جن چوروں کی بات کر رہا ہے وہ مذہب سسٹم کا ہے آمین جسے ابلیس نے ہی تیار کیا ہے آخری بات جو خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں میرا مطلب ہے کہ ابلیس نہیں چاہتا ہے کہ آپ یہ جانیں کہ خدا آپ سے کس قدر محبت کرتا ہے اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ جانیں کہ مسیح خدا کی طرف سے پہلے ہی توفے میں آپ کے پاس کیا ہے اور یہ ہی وہ چیز ہے جسے اس وقت ہونے کی ضرورت ہے یعنی پاک رو آئے اور آپ کے زندگی میں اپنا کام کرے تاکہ ہماری زندگی کی تبدیلی اور بحالی کے لیے جو کچھ آپ کے اندر ہے اسے باہر لانے کے لیے کام کرے اور پاک رو کے بارے میں اچھی بات یہ ہے کہ واحد وہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں چیزوں پر کام کرنے کا درست وقت اور بہترین طریقہ کون سا ہے اور کون سا درست چک جو آپ کی مدد اور خدمت کر سکتا ہے اور میں آپ کو سج بتاتی ہوں کہ وہ ایک مشیر ہے اور اگر آپ کسی سے بھی کوئی مشورہ مانگتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہ یقین دھیانی کریں کہ وہ پاک رو سے سلا لیتا ہے آمین اور مثال کے طور پر ماضی میں جب میں اپنی زندگی میں ہونے والی یہ ساری زیادتی پر بحال ہونے کی شدید خواہش رکھتی تھی تو یہ سوچ کر میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا تھا کہ میرے مسائل ختم ہو گئے لیکن میرا مسئلہ تو میری روح میں تھا یہ تو میرے سوچنے کی طریقے میں تھا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ماضی کے کچھ مسائل دراصل آپ کی سوچ کے طریقے سے جڑے ہوتے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ درست نہیں ہے اور درست سوچ کے بارے میں جاننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کا خدا کے کلام سے ماواز نہ کریں میں برس ہا برس تک چرچ جاتی رہی اور نہیں جانتی تھی کہ اپنے باپ سے نفرت کرنا میرے لئے ایک مسئلہ ہے میں نہیں جانتی تھی میرے خیال سے وہ اس کا حق دار تھا جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد میں کیوں اس سے نفرت نہ کرو میں نہیں جانتی تھی کہ اسے معاف کر کے تو میں خود اپنی مدد کر رہی ہوں در حقیقت اسے معاف کرنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ اپنی نو کی مدد کرنا تھا میری جان کو مسلسل اس زہر آلود حالت میں نہیں رہنا تھا وہ بھی ایسی بات کے لیے جو عرصہ پہلے میرے ماضی میں ہوئی تھی لہٰذا در حقیقت میں وہ سیکھ رہی تھی جو کچھ مجھے سیکھنے کی ضرورت تھی اور میرا مطلب ہے کہ چرچ کے لیے خدا کا شکر ہے آمین تمام شاندار کلیسیاؤں کے لیے خدا کا شکر ہو لیکن میں آپ کو سج بتاتی ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی کو غصہ آئے لیکن کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کچھ نہیں سیکھ رہے اور آپ بڑھ نہیں رہے اور آپ تبدیل نہیں ہو رہے اور آپ خدمت نہیں کر رہے آپ صرف فرس پورا کرنے جاتے ہیں اور آپ اس جگہ سے نکلنے کے منتظر رہتے ہیں اور سارا وقت آپ وہاں شدید بور ہوتے رہتے ہیں تو پھر حقیقتاً آپ کو سنجیدگی سے سوچنی کی ضرورت ہے کہ اپنا وقت کسی ایسی جگہ صرف کریں جو آپ کی زندگی میں اچھا پھل پیدا کریں آمین بہت سے شاندار چرچ ہے جہاں آپ کو جانی کی ضرورت ہے جہاں آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اب آپ نشو رمہ پاتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کچھ باتوں میں میں آپ کو تھوڑا پریشان کروں گی ہمارا یہ کام نہیں کہ لوگوں کو یہاں لائیں اور کچھ بھی نہ کریں صرف ان کے سروں پر تھپکی دیں اور میچھے پکوان کھلائیں آمین دراصل آج میں کچھ پورسکون آرام دے اور عجیب باتیں بتانے جا رہی ہوں جیسے کہ ابھی اس وقت خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا پہلے کرتا تھا کیا یہ سن کر کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہو سکتا ہے کہ یہاں چند مواقع پر میں نے آپ سے کہا ہو کہ اپنے آپ کو درست کریں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جب آپ خدا سے پیار کریں گے تو تب ہی خدا آپ سے پیار کرے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی محبت کا جواب دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ خداون میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اس سب کے لیے جو تُو نے میرے لئے کیا میں تیری تعریف کرتی ہوں میں ہر کام بلکل ویسے ہی کرنا چاہتی ہوں جیسے تُو چاہتا ہے میری مدد کر پاک روم اس طرح سے کام کرتا ہے آپ جانتے ہیں میں اپنے اس چھوٹے سے مسئلے میں گھیری ہوئی پھر رہی تھی جب حقیقتاً خدا نے میری آنکھیں کھولنا شروع کی اور میری زندگی میں کام کرنا شروع کیا لہاسا میں نے کچھ ایسا کیا جو عموماً ہم نہیں کرتے میں کسی دوسرے چرچ میں ایک میٹنگ پر گئی جہاں انہوں نے بطور واز کسی خاتون کو بلا رکھا تھا اور جس کے باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور دیو میرے لئے اس کی کتاب خرید لائے میں نہیں جانتی تھی اس میں کیا تھا مجھا اندازہ نہیں تھا کہ میرے مسئلے کے حل کیلئے پاک روکا خفیہ منصوبہ کیا تھا کتاب خریدے جانے کی اگلی صبح میں نے اسے کھولا اوہ خدایہ پہلے ہی صفحے پر وہ وہی کچھ کہہ رہی تھی جو میرے ساتھ ہوا تھا اور وہ سارا درد اور تکلیف واپس آئی میں نے وہ کتاب اٹھا کر کمرے میں پھینک بھی اور میں نے کہا میں ایسے نہیں پڑھوں گی اور میرا مطلب ہے واضح طور پر اور میں نے پاک روک کو کہتے سنا کہ اب وقت ہے اب دیکھیں وہ درست وقت سے واقف تھا اور اس نے درست وقت پر مجھے درست جگہ پر پہنچایا مجھ میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اپنے لئے وہ کتاب خرید لیتی لہٰذا اس نے دیو کو بھارا کہ وہ میرے لئے وہ کتاب خریدیں جو غالبن پورے طور پر نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں خدا اس وقت بھی ہمیں استعمال کرتا ہے جب ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے آمین جانتے کہ اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے کہ آپ نے اتفاقاً یہ پروگرام لگا دیا ہے جہاں تک خدا کی باتوں کا تعلق ہے تو میں یہ یقین نہیں کرتی اس میں کوئی اتفاق ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں راستہ دکھاتا ہے لہٰذا مجھ پر اور میری مزاج پر بغیر انتباہ کے حملہ آور ہونے والے ان حالات میں فتح مند ہونے کے بارے میں واقف نہ تھی آپ اسے کتنے جانتے ہیں کہ تمام طوفانوں کی پیشن کوئی نہیں ہوتی آپ سوچتے ہیں روشن دن ہوگا اور دیکھیں آپ کے زندگی میں ایک بدترین طوفان آموجود ہوتا ہے مجھے ایسے دنوں سے نفرت ہے جب یہ کہنا مشکل ہو میرا ایمان ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا ون سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے اس کے ارادے کے محفق بلائے گئے ہیں میں احساس جرم اور ملامت کے بغیر زندگی گزارنے سے نا واقف تھی نہ کچھ اتمنان تھا نہ کوئی خوشی اور نہ خدا کے ساتھ کوئی حقیقی و قریبی اور ذاتی تعلق تھا میں سوچتی تھی کہ دعا ہمگامی حالت میں کی جانے والی آخری کوشش کی مانن تھی جب پانی سر سے گزر جائے مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہر لمحے پانی میرے سر سے اونچا نکل جاتا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے لٹا گیا ہے آئیے دیکھیں یہ سایہ بیالیز باب بائیس بھی آئے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے سب کہیں میں لٹ گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشینا ہیں وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھوڑاتا وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو انہیں بحال کرو لہٰذا آج میں یہاں کہتی ہوں کہ خدا بحالی کا کام کر رہا ہے آمین اور میرے پاس آپ کے لئے خوشخبری ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی خدا آپ کو مکمل اور پورے طور پر بحال کر سکتا ہے اپنی زندگی میں یہ بگاڑ پیدا کیے بغیر جس بہتر حالت میں آپ ہوتے خدا آپ کو اس سے کہیں بہتر حالت میں واپس آ سکتا ہے اگر آپ کے لئے یہ یقین کرنا مشکل ہے تو آئیے ایک منٹ کے لئے کل رات میں واپس سلتے ہیں جہاں پیغام کا موضوع تھا یقین کرنے کی جرت کریں ایمان رکھنے کی جرت کریں کہ کوئی بھی مسئلہ چاہے کتنی ہی دیر سے ہو تو بھی خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے آمین صرف ایک ہے جو کبھی نہیں بدلتا اور وہ ہے خدا لیکن وہ باقی ہر چیز کو بدلنے میں مصروف ہے آئیے دیکھتے ہیں یسایہ اکسٹھ کی سات اور آٹھ یہ وہ حوالے ہیں جنہوں نے خدایہ ان حوالہ جات نے مجھے قائم رکھا جب میں مشکل حالات میں سے گزر رہی تھی تو اکثر ان کو پڑھا کر دی تھی کیا ہی سبردست وادے ہیں تمہاری خجالت کا عوض دو چند ملے گئے یعنی تمہیں اس کا دگنا بدلہ یعنی عجر ملے گا آپ میں سے کتنے ہیں جو جانتے ہیں اپنی زندگی میں شرمندگی یا خجالت دیکھنے کا کیا مطلب ہے میرے مزاج میں شرمندگی تھی کیونکہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی اور جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا اس پر نہیں بلکہ میں اپنی ذات پر شرمندہ تھی سوچتی تھی مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے اور ابلیس کیوں اس پیغام کو آپ کے ذہن میں بٹھانا پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا خرابی ہے مجھ میں کیا خرابی ہے مجھ میں کیا برائی ہے مجھ میں کیا کمی ہے کیا آپ نہیں ہے کسی اور نے اس ریکارڈ کی کاپی اپنے ذہن میں چلتی سنی ہے ہو سکتا ہے مجھ میں کیا خرابی ہے سب سے زیادہ بکنے والا ریکارڈ ہو اور پہلی چیز جو یسو ہمیں دیتا ہے وہ یہ کہ مجھ میں اچھا یا درست کیا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھرائے تاکہ اس میں ہو کر ہم خدا کی راستبازی ہو جائیں کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں بلکہ یہی سوچتے رہے کہ مجھ میں کیا خرابی ہے اور ہر وقت اپنی غلطیوں پر ہی توجہ مرکوس رکھیں اور جتنا زیادہ آپ اپنی غلطیوں پر توجہ کریں گے اس سے اسے آپ پر اور بھی زیادہ قدرت حاصل ہوتی جائے گی میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ بری عادتیں چھوڑیں بلکہ یہ کہوں گی نئی عادتیں اپنائیں اور جب نئی عادتیں اپنانے کے لیے آپ پاک روح کے ساتھ کام کریں تو آپ کی زندگی میں بری عادتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ جسم میں نہ چلیں میں آپ سے کہوں گی کہ روح میں چلنا شروع کریں اور آپ جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کریں گے ہر صبح اٹھ کر آپ کو شبید محنت اور کوشش نہیں کرنا پڑے گی کہ خود غرض نہ ہوں غصہ نہ کریں تکلیف میں نہ رہیں آپ کو یہ کرنا ہے کہ خدا سے کہیں آج میں پاک روکی ہدایت کی پیروی کرنا چاہتی ہوں میری مدد کر کے پاک روکی رہنمائی کی پیروی کروں کیونکہ اگر آپ پاک روکی ہدایت میں چلیں گے تو جسم میں ہرگز نہیں چلیں گے اور شکر گزاری کی بات ہے کہ جب آپ ایسا کریں اور کوئی غلطی کر بیٹھے تو آپ کو معافی مل سکتی ہے لہٰذا آگے بڑھتے جائیں کیونکہ یاد رکھیں خدا پہلے ہی سے آپ سے پیار کرتا ہے اس وقت سے جب آپ نے کچھ بہتر کرنا شروع نہیں کیا تمہاری خجالت کا عوض تمہیں دوچن ملے گا وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنی ملامت اور بیزدی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے اور پھر لکھا ہے پس وہ اپنے ملک میں دوچن کے مالک ہوں گے یہ نہیں کہ جب وہ مریں گے تو آسمان پر جائیں گے بلکہ یہیں جو کچھ انہوں نے کھو دیا اس کے دگنے حصے کے مالک ہوں گے اور ان کو عبدی شادمانی ہوگی میں آپ کو بتاتیم کہ جب میں خدا کے ساتھ کام کرنے کے عمل سے گزر رہی تھی اور اپنا آپ کو راکا سوپ دیا کہ مجھے تبدیل کرے جو میں ہو سکتی تھی خیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بعض اوقات تبدیلی کا یہ عمل کافی دکھ دینے والا اور تکلیف دے ہوتا ہے آپ میں سے کتنی ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گے کہ اوہ صرف خدایہ مجھے تبدیل کر جانتے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ کہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے بھی دن آئیں گے جہاں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو موکے بل جہنم میں پھیک دیا گیا ہے کوئی بھی نہیں سمجھتا اور آپ بھی نہیں سمجھتے کہ آپ کس میں سے گزر رہے ہیں جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے آدھے راستے میں اور نہ ہی یہ جانتے کہ واپس کیسے جائیں اور نہ ہی یہ جانتے کہ آگے کیسے بڑھیں آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وہیں بیٹھ جائیں اوہ خدا کیا کمرے میں کوئی ہے جو جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور اپنے ملک میں دوچند کے مالک ہوں گے جو کچھ کھو دیا اس کا دھگنا پائیں گے ہماری دشمن شیطان نے ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ چرایا ہے چاہے یہ خوشی ہو یا اتمنان بچپن ہو یا آپ کا تحفظ کچھ نہ کچھ ہے جو وہ ہم میں سے ہر ایک سے چرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو کچھ بھی دشمن نے ہم سے چرایا ہے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم وہ سب کچھ واپس لے سکتے ہیں اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھیں گے کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو جو کچھ شیطان ہے آپ سے لیے ہے خدا خوشی سے وہ سب کچھ واپس دے گا اور کئی گناہ واپس دے گا